الحمدللہ مکتا السلام علیہ عبادتی زفیر استفاد اما بعد گزشتہ کل مرسید ندبی میں مواد شریف پہ حاضری کی باتیں ہو رہی تھیں ہر امتی کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق محبت کا تعلق ہے نبی علیہ السلام نے کرمایا لَا يُؤْمِنُ آخَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَبَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَتْمَعِي تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک اقمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے بچوں سے والدین سے اور ساری دونے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں لہذا نبیل سیادسلان کی محبت باقی تمام محبتوں سے بلند ہے اور اس سے اوپر اللہ علیہ السلام کی محبت ہے جب محبت کا تعلق ہوتا ہے تو انسان کا ملقات کو جی چاہتا ہے صحابہ رضی اللہ علیہ السلام کا خیال آتا تھا فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے دیدار سے مشرر ہوتے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ قیمت کا رات کو اگر خیال آتا تو اٹھ کے آ جاتے اور بجلات کو باہر کھڑے ہو کر گھلٹوں حجروں کو دیکھتے رہتے یہ کوئی جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں بلکہ ایک صحابی رضی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی پوچھ لیا کہ اللہ رب العزت کا محبوب یہاں جب جی چاہتا ہے حاضر ہو جاتے ہیں جنت میں آپ تو بلندر میں پر ہوں گے اور ہم تو وہاں نہیں جا سکیں گے تو آپ کے دیدار کے پر غیر ہمیں جنت میں کیا مجھا رہے گا تو نبی علیہ السلام بھی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اتنے میں جب جیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر بتلایا کہ کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی صحابہ رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث حفاظت کو سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی ہمیں کسی اور باصل نہیں ہوگی صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضرت بلاد رضی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کو محبت میں ایک نمائی مقام اکتے تھے سب سے بلند مقام تو صحابہ میں صحابہ سیدی کے لئے میں دکھا اور ان کے اس کو محبت کی باتیں ہیں کچھ اور ہیں ان کے بعد حضرت بلاد رضی اللہ علیہ وسلم ہمیں کو نبی علیہ وسلم کے ساتھ خوب محبت تھی حتیٰ کہ جب نبی علیہ وسلم نے تعدہ کرمایا تو بلاد رضی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہ پہلے یہاں عزام دیتا تھا اور اشد انہ محمد الرسول اللہ جب پڑھتا تھا تو اپنے آقا کا دیدار بھی کیا کرتا تھا اب جب پڑھوں گا اور دیدار نہیں کر سکوں گا تو یہ جتائیوں سے پرداش نہیں ہو سکے گی چنانچہ وہ نے ملک شام کی طرف حضرت کا ارادہ کرنیا اور بقیہ زندگی وہاں گزاری اس کے بعد انہوں نے اپنے دلدگی میں دو ملک بہ آزام دی ہے صرف ایک تو جب بیت مقدس ہتا ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال بیدا ہوا کہ بلاد رضی اللہ علیہ وسلم کی آزام یہاں پر بسمیں جو ہم قبل ہے جو ہم پہلے بیت اللہ شریف میں سنا کرتے تھے چنانچہ سینا عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا امیر المومنین کی حکم کے آگے انکار کی گنجائش نہیں تھی یہاں تک بلاد رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان تو کچھ وقت دی اور دوسری اذان کا واقعہ عزت شیخ عجیس رحمت اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ بلاد رضی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ خواب میں نبی اسلام کا بیدار ہوا ارشاد پرمایا کہ بلاد کتنی بے سرد مہری ہے کہ اتنا عصہ ہوا تم میں ملنے ہی نہیں آتے بس آن پلی اور اپنی بیوی کو کہا کہ ابھی تیاری کرو میں نے سفر مدینہ تیبہ کا کرنا ہے چنانچہ اپنی ارسی کے سواروں کا مدینہ تیبہ پہنچے مسجد نبی میں حاضر ہوئے جب نماز کا وقت ہو گیا صحابہ کرام کی چاہت تو تھی ہی صحیح مگر حسنین قریمین سیدنا امام حسن رضی اللہ علیہ و大雅و دونوں شہزادوں نے ترخواست کی کہ اپنے نانا جان کے زمانی کی آواز آزان سننے کو کی چاہتا ہے اب ان شہزادوں کی فرمائش ایسی بات تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی نیازہ دلال علیہ السلام نے آزان جنی شروع کر دی آزان کی آواز جب سنی تو صحابہ کے دلوں کی قیفیت عجیب تھی ان کو دور نبوبت کا وقتی آگا گیا محبوب کی یاد نے دنوں کو ترپا کے رکھ دیا ایسے لگا کہ کسی نے دل کو گدگدا دیا ہے حتیٰ کہ قریب کے گھروں میں جو عورتیں تھی انہوں نے بھی یہ آواز سنی تو وہ بھی دور نبوبت کو یاد کر کے روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں اب مسجد کے اندر صحابہ کی آنکھیں عشقبار تھی اور مسجد کے باہر صحابیات کی آنکھیں عشقبار تھی اور اس مجمع کو ایک بچے نے اور ترپا کے رکھ لیا جو اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس نے جب بلاد رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو وہ اپنی امی سے پوچھیں لگا کہ امی بلاد رضی اللہ تعالیٰ نے تو کچھ حرصے کے بعد واپس آگئے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کا باپس آئیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے تاہم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے ملی اللہ مجھے جلدی میرے احباب سے ملا دینا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے مجھے جلدی ملا دینا آپ کے غلام صوبان ملی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنید جو بڑے حیران ہوئے جوا کے بعد قریب آئے اور عقص کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں بے نام ہیں اور ہر بقت آپ کے ہم قرآن ہیں آپ کنکل کی دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دیں تو نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ صوبان تم میرے صحابیوں تم نے میرا گزار کیا جبریل اسلام کو دیکھا وہی تو اترتے دیکھا اللہ تعالیٰ کی مدد کو آنکھوں سے اترتے دیکھا تم نے کتنی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں تمہارے دل میں بھی محبت ہے اور وہ بڑی قابل کر رہے ہیں لیکن صوبان جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو میرے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی پکت وہ اپنے علماء سے میرا تذکرہ سنے گے اور میرا تذکرہ سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کر وہ میری زیارت کر سکتے تو صوبان وہ یہ کام بھی کر گزر دیں میں اپنے ان آشتین کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے ان محبت کرنے والوں کے ساتھ جلدی بلا دیں چنانچہ سمت میں کتنے لوگ ایسے گھدرے جبکہ روح نبی علیہ السلام کی محبت سے بھرے گئی اس لیے کسی نے کہا عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ ہے معمود اس عشق سے جس کا سینہ اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا چنانچہ سمت کے کتنے حضرات ایسے تھے جو اس محبت کے ساتھ پر اپنے دیش میں ترکتے تھے اور ان کی تمناوں بھی تھی کہ کاش کبھی ہم اپنے آقا کی جارت کے لیے اس کی آثار ان کی جگہ کی جارت کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں چنانچہ حضر قرآن فرید رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی سرائی کی زبان میں عجیب الفات دکھے فرماتے ہیں ایتے میں مٹھڑی نت جان بلب او تے خوش بستاوچ ملک عرب ایتے دھکڑے دھوڑے کھاند لیاں تیلے نام تو مفت بھی کاند لیاں تیلی باندیاں دی میں باند لیاں تیلے دردیاں کتے آناں عدب ایتے میں مٹھڑی نت جان بلب او تے خوش بستاوچ ملک عرب تک تی من جو گن چودھار پھیران سنسد پنجاب تے مار پھیران گنی کوچا شہر بزار پھیران متہ یار ملے کہیں سانگ سبب ایتے میں مٹھڑی نت جان بلب او تے خوش بستاوچ ملک عرب حضب کی بہن رشاہ صاحب رحمت اللہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حرمین کی جارت کے لیے جاؤں تو ایک راج میں خواب میں نبیل اسلام کی جارت پسیب ہوئی دل بڑا اداس تھا انہوں نے بھی اشعار کہے آج سکھ مٹران بھی بتے لیے کیوں دلڑی اداس کھنے لیے لونو میں شوق چگے لیے آج نینہ لیلائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ مَا اَجْمَلَكَ مَا اَجْمَلَكَ مَا اَحْسَنَكَ کِتْتْ مِحْرِ عَدِي کِتْتْتِرِ سَنَا گُسْتَا سُکھیاں کِتْتْتِ جَاگَرِنِا تو نبی علیہ السلام اسلام کی محبت میں یہ اشعار اتباع سنت والی جنگلی بسکتے تھے اور جب کبھی انہیں مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی توفیر ہوتی تو یہ محبت کے ساتھ یہ سفر کرتے تھے حضرت مولانا قاسم نناطی رحمت اللہ علیہ جو بانی دالن جو بند تھے وہ مدینہ طیبہ جتا ہے ملتبہ حاضر ہوئے تو بیعرِ علی حضرت علیانہ کے جو کونے ہیں یہ مقام احب کے بھی آگے ہیں کھڑا وہاں مہد کر جوتے اتار دیئے اور ننگے پہنچلنا شروع کر دیا کچھ نے کہا کہ حضرت آپ بہت ناظرک بدن ہیں پتھریلی زمین ہیں ایتنا ہو کہ پہنچ زخمی ہو جائیں پھر غضو کا مسئلہ بنے گا فرمانے لگے کہ جس دیس کو میرے آقا کے قدم لگنے کا شرف حاصل ہوا کاسم کو کہاں دیر دیتا ہے کہ اس جگہ کر دوٹوں کے ساتھ جلتا گھرے کیا محبت تھی کیا نبی ریشتہ اسلام کے ساتھ تعلیم تھا چنانچہ ملینہ تعیبہ حاضر ہو کر انہوں نے نبی ریشتہ اسلام کی شان میں قصیدہ لکھا عجیب بات لکھیں فرماتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو ستان مدینہ میں نام میرا شمال کہ دل میں بڑی امیدیں ہیں بخشش ہونے کی مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا بھی نام شامل کر لیا جائے امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو ستان مدینہ میں نام میرا شمال جیوں تو ساتھ ستان خرم کے دیر کیوں من تو کھائے مدینہ کے مجھ کو ملغو مان ایسا طلب کر وہ یہاں اپنا وقت گذارتے تھے اور پھر اللہ رب العزت ان حضرات کو دامن بھر کے واپس لڑاتے تھے چنانچ ایک مرتبہ حضرت ملنہ قاسم نانوٹی رہا کر لالے موازے شریف پہ حاضر ہوئے جب وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا رہے کے والوں نے کہ چہرے کے بڑے ہنوارات ہیں تو حیران ہو کر انہوں کو اچھا کہ حضرت آگ تو چہرے چہرے کے اوپر بڑی برکتیں اور رحمتیں جلور نظر آ رہا ہے حضرت نے آگے سے شیف پڑھ دیا فرمایا میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا بر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے نشہ رنگ لایا پھیلانے سے پہلے چنانچہ جو بندہ بھی اس جگہ پر محبت کے ساتھ اپنے دل کو غیر سے پالی کر کے وقت گزارتا ہے دنیا کی شہوا خائشات سے پارے ہو کر نبی علیہ السلام کی محبت میں جھوک کر وقت گزارتا ہے تو اللہ اور برزت کی اس کے اوپر خاص رحمتیں ہوتی ہیں چنانچہ ان شاک میں سے ایک تھے امام رفائی رحمت اللہ آرہا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جہاں مواجر شریف پر حاضر ہوئے تو ایک عجیب واقعہ خلاف معمول ظاہر ہوا اور بہت ساری کتابوں میں اس کو نکل کیا گیا اور اینی گواہ اور شواہد اس کے موجود تھے کہ قریب آگر انہوں نے یہ اشار پڑھے نبی علیہ السلام کے سامنے بی حالت البوجی روحی کن تو ارسی لہا تو بدل الاربعنی وحینا ایبتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو یہاں بیجتا تھا جو میری نائب بن کر آتی تھی اور اس زمین کے بوسے لے کر جاتی تھی اور اے آقا اب تو اس وقت مجھے آپ کی بارگاہ میں خود حاضری کی سعادت نصیب ہے ذرا اپنے ہاتھوں کو قریب کر دیجئے تاکہ بوسا لینے کی سعادت میرے ہوں پا سکیں انہوں نے یہ اشار پڑھے تو رازہ انور سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا انہوں نے بوسا لیا لوگوں نے اس وقت کو دیکھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ سے اجب قدور کرنے کے لیے تھا یہ کام کیا کہ آگے بڑھے اور مسجد نبی کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر جا کر لیٹ گئے اور لوگوں کو کہا کہ تم میرے اوپر سے گدر کے جاؤ جو اپنے آپ کو اس طرح بٹاتے ہیں پھر محبوب اس طرح انہیں اپنے سنیلے سے لگا کے آج ہمارے دنوں کے اندر اجب ہے تکبر ہے کینہ ہے پسد ہے کیا باتی بیماری ہے جو اندر بھئی نہیں اور پھر ہم دن میں امیدیں یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کی وہی معاملہ پیش آئے جو اندرشت کے ساتھ پیش آیا شاہدیلہ مدردی بن حمد اللہ علیہ جبایت اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے موازش شریف پر حاضری کے وقت دیکھا کہ نبیر اسلام کے قلب مبارک سے ایک روشنی ہے جس کی شوائیں ہکلتی ہیں اور حاضرین کی طرف آتی ہیں بالخصوص وہ لوگ یہ حدیث پاک کے علم میں مشغول رہتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ دھاگے کی طرح کچھ نور کی کرنے ان کے دلوں کو اپنی لپیت میں لے لیتی ہمارے سلسلی نقشمندیہ کے بزرگ ہمارے ڈاڑا پیر حضرت حاجہ عبد المالک صدیتی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی نے ان کو زندگی میں ستائیس بار اس جگہ پر حاضری کی توفیق اتا فرمائی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی تشریف لاتے اسلام کرتے تو ان کو سنام کا جواب آتا اور پھر کہا جاتا باز آئی کہ دوبارہ ان جب آخری ملتبہ یہاں تشریف لائے تو سلام کا جواب آیا یہ پیغام نہ آیا کہ دوبارہ آنا چنانچہ حضرت کو محسوس ہو گیا کہ یہ زندگی کی آخری ملتبہ کی حاضری میں یہاں دیکھے واپس جا رہا جنہوں نے نبی الاستاد اسلام کے ساتھ سچی محبت کا تعالی کو جوڑا ہوتا ہے جب وہ پھر یہاں تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو خواب میں نبی اسلام کا ددار ہوا اور فرمایا کہ اس طرح کا ایک آدمی ہے اس سے روک لینا میرے پاس نہ آنے لینا چنانچہ اس نے صبح آپ کو منع کر گیا آپ ایک آرن وہاں رکے پھر آپ نے آنے کی کوشش کی پھر اس طرح کا معاملہ پیش آیا اب کی مرتبہ اس نے سختی کی اور سختی سے روکا تو اس کو خواب میں نبی اسلام اس کی زیارت نسیب وہی فرمایا کہ دیکھو یہ میرے بہت مقرب ہیں ان کے ساتھ بیعجبی کا معاملہ نہ کرو میں اسی یہ منع کر رہا ہوں کہ اس میں ایسے محبت پر اشعار لکھے ہیں اگر میرے پاس آ کر پڑھ دیئے تو محبت کا تقاضہ ہے کہ اسے باہر نکل کر سینے سے لگا لیے جائے اسی میں نے روکا ہے تو محبت والے تو پھر اس محبت میں ڈھوٹ کر جب بات کرتے ہیں تو پھر اس کی تو حالتی کچھا ہو لیاد آنے چاہیے کہ جب ہم وہاں سلام کے لیے حاضر ہوں تو دل کو اس محبت کے ساتھ بھر کے لے جائیں نبی علیہ السلام کے امت پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کریں بھور کریں جتنا احسانات کو یاد کریں گے اتنا نبی علیہ السلام کی محبت دل میں زیادہ ہوگی قیامت کے دن آپ اللہ علیہ السلام کی شفاق کا خیال دل میں رکھیں آپ کے بلندی الدرجات کو سامنے رکھیں اور یہ دن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ترمایا انما انا قاسم واللہ یوکی کہ اللہ تعالیٰ اتا کرنے والا ہے اور میں اس کو آگے تقسیم کرنے والا یعنی علم کی رحمت علم کی نعمت ماربت کی نعمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آگے تقسیم ہوتی ہے امت کے قلوب میں تو ہم اگر دل کے برسنوں کو ٹھیک کر کے وہاں جائیں گے تو یقیناً ہمیں بھی شیر ملے گی اور ہمارے دل میں بھی وہ نعمت آ جائیں گی اس لئے کس نے کہا تھا تو مدینہ کا ارادہ ہو تو عشق لب بھی بیدا کر تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا جب دل میں وہ محبت نہ ہو تو پھر یہاں آ کر بھی بندے کو کچھ احساس نہیں ہوتا وہ آگے جا کے حاضر بھی ہو تو اس کے دل میں اندر کوئی سامنے جب حاضر ہو تو ہم باقی کولی دنیا کو بھول چکے ایک تو باطن براہ جن میں رکھ لے گا کہ مدینہ پہ یہ باقی آداب کا خیال رکھیں یہاں کی کسی چیز کو بھی برا نہ کہیں اس لیے کہ اگر کوئی بھنگی کسی گھر کے جھاڑو دینے پر معبور ہو اور وہ بھنگی اس گھر کی چیزوں پر تنقید کرنا شروع کر دے کہ یہ اچھا نہیں اور یہ اچھا نہیں تو گھر کے مالک تو کتنا حصہ آتا ہے اس بھنگی کو اسی بخ گھر کے اندر داپنوں نے سے رکھ دیا جاتا ہے یوں ہی سمجھیں کہ ہم تو بھنگی سے بھی گئے گدریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہاں آنے کی توفیق دے دی ہماری کیا مجال کہ ہم یہاں کسی چیز پر تنقید کریں یا اس کو برا گئیں چنانچہ ہمارے حضرت احمد اللہ نے ایک واقع سنایا فرماتے تھے کہ ایک آدمی حض پر آیا ناشتہ لینے کے لیے ہوتل پر گیا اور بھی چیزیں لی تو دکان لار نے کہہ دیا کہ دہی لینی ہے دہی لے لو تو اس نے آگے سے کہہ دیا آگے نہیں مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے بس اتنے الفار اس نے کہے رات جب خواب رات جب سویا تو خواب میں نبیل اسلام کا دیدار ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قصے میں تھے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے تو چلو مدینہ سے اب وہ اٹھا تو بڑا پریشان میں کروں تو کیا کروں بہت رویا بہت معافیاں مانگی کسی صاحب سے دلی کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ سینا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبیل اسلام کے بہت محبوب ججا تھے ان کی طرف جاؤ اسالے ثواب کرو اور وہاں جا کر جوائیں مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی معاف کر دیں اس نے ایسا ہی کیا تو اگلی رات اس کو خواب نے سینا حمزہ رضی اللہ کی جانت کی سینا حمزہ نے فرمایا کہ چونکہ تجھے نبیل اسلام نے وضاحتا سراحتا ساپ لفظوں میں چلے جانے کا حکم دیا ہے اس لیے اگر تم اپنے ایمان کی سلام کی چاہتے ہو تو چلے جاؤ برنا تمہارا ایمان سلم ہونے کا خطرہ ہے تو اندازہ کی یہ کہ ہم یہاں رہ کر اپنی زمان کو بند رکھیں یہاں کے لوگوں کے بارے میں باتیں یہاں کے محول کے بارے میں باتیں ادھر ادھر کی باتیں کتان کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو عدب کے خلاف ہو کیا یہ ان لوگوں کی اور سعادت تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی جگہ کے رہنے کے لیے ان کو پسند کر لیا ہے تو ہمیں تو سب سے محبت رکھنی چاہیے اگر کوئی چیز پلٹی سی بھی دیکھ بھی لیں بل پر تو ایسے سمجھے کہ ہم نے دیکھی نہیں ہے عدب کا بہت خیال لکھنا بے عدبی تھوڑی سی بھی انسان کر بیتھے تو نقصان بہت زیادہ ہوجاتا ہے اور ایک بات اور ہمارے عزت رحم اللہ سرمایہ کرتے تھے فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں اگر کھانے کی دعوت دے تو شرعی اذر نہ ہو تو دعوت کو ہمیشہ قبول کرنینا چاہیے اچھلی ہے کہ ہمارے بدل فرمای کرتے تھے کہ مدینہ چونکہ کھانا تو نوکر ہی لگاتے ہیں مگر میزبان تو وہی ہوتا ہے جو گھر کا مالک ہوا کرتا ہے تو یہاں بھی کھانا لانے والا تو کوئی نوکر جا کر ہو سکتا ہے مگر سبب جو بنے بھیجنے کے وہ ممکن ہے کہ میزبان ہوں جو یہاں پر آنے والے مہمانوں کی میزبانی فرماتی لہذا میں چاہیے کہ ہم جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس وقت میں خوب محبت کے ساتھ مسجد نبی کے اندر نوافق پڑھیں حاضری کی توفیق ملے تو خوب وہاں جا کر دوائیں مانگیں محبت رنگ لاتی ہے اور بندے کو خالی واپس نہیں جانی جاتے اور اگر ہم بیرزی کر بیٹھے غلطی کو تاہی کر بیٹھے غفل سستی کر بیٹھے تو یہ اللہ تعالی سے معافی مانگے اس یہ کہ چند گھڑیاں مزید بھی ہیں ایک دن اور ایک رات ہی یہاں کی کافی ہیں اس یہ تو کہنے والے نکھاتا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیبہ کو بلا سے پھر جری دنیا میں شام ہو جائے تو دیکھنے والے تو یہاں کی ایک رات اور ایک دن کے گزرنے پر زندگی جو ہے اس کو قربان کرنے کے لئے سے یار ہو دیتے اور انیز اللہ تعالی نے اس جگہ پر کئی دن اور کئی راتیں رہنے کی توفیق تا کرمائی لہذا اب آخر یا آخر وقت ہے خوب اپنے گناہوں سے معافی مانگے اپنے دن کو غیر سے خالی کریں اگر مخلوق کی شیطانی شہوانی محبت دل میں ہوگی تو محبت رسول کی نہیں نصیب ہوگی جیسے نزل زکان والے مریض کو اگر مجھ پر انبر کی سنگائیں تو اس کو خشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا اس یہ کہ اس کو نزلہ ہوتا ہے کسی طرح جس کو مخلوق کی گندی محبت کا نزلہ زکان ہو اسے اللہ رزت کے پیارے محبوس اللہ سلم کی محبت کے لذت کا پسہ ہی نہیں زیادہ اور اگر دل کو خالی کرنیے جائے تو پھر دل بیدار ہو جاتا ہے اور پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی نبی رسول اسلام کی محبت کی لذت ہی کچھ اور ہے ہمارے حبابے میں دے حضور نے فرمایا ملے تتراشت محمد ملے تتراشت محمد دا بائی تک شاہی تی لڑ نہیں دل مص رہے وچ مص تی دے بائی عقل دن آئی جی دو نہیں ملے پتراشت محمد دا میں دے قلب سے آگ نگار کے بچ تی دی جا دا دی و خل دا رہے میں دے قلب سے آگ نگار کے جس تی دی راج دا دی آگ مل دا رہے مل کی جد اون جد قبر حشر آگ اسے بائی روش نائی دی جو نہیں مل کسرہ عشت محمد دا کر کر اپنے حبیب زہ عشق عطا جد سائے تو دے نیاز چکر کر اپنے حبیب زہ عشق عطا جد سائے تو دے نیاز چکر سر چکتا رہے در تیڑے اگرے در در دی اگر دائی دو نگی مل کتر عشت محمد کا دی عبد تا عرض کو بھول تھی وے در بار اگر نائی دے اندر ہی عبد دا عرض کو بھول تھی در بار الہی دے اندر لونو عج ہو بے عشق نبی کسے بی عشق آئی دی لو نہیں مل کتر آئی سے محمد محمد دا بیت شاہدی دور نہیں دل مست رہے اگر مست دے تو ہمیں چاہیے جو گھریوں باقی ہیں ان گھریوں کو ہم نہایت محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنے میں چلاوت کرنے میں اور اللہ سے اللہ کو مانگنے میں اللہ صالح کے محبوب کی محبت مانگنے میں گزاریں ہم سائل ہیں اور ایک بڑے در پر آئے ہیں کوشش کریں کہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائیں ایک حدیث پاک ذرا توجہ کے ساتھ سنے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم یہی رہو مگر وہ یہاں سے چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے عمل کو دیکھ کر فرمایا کہ مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی مانگ ہے جو میر بچیل اور خوز کو الگ کر دیتی اب اس حدیث پاک کو تپڑھ کر ہمارے مظل دروتے تھے اور کہتے دیں کہ جن کو اللہ نے یہاں حاضری کی توفیق اطاف فرمائی اب وہ ایک بھٹی کے اندر آگئے اب تو یہاں سے واپس جائیں گے تو دکھ دے جائیں اور اگر اللہ کی محبت دل میں بھری ہے تو یہاں سے مقبول ہو کہ واپس جائیں گے چنانچہ اس حدیث سے بہت در لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے یہاں آنے کی توفیق اطاف فرمائی اللہ اس ہمارے اندر کھوٹ ہیں اس کھوٹ کو دور کر رینا اور اے اللہ ہمیں سودہ بنا کر یہاں سے واپس لوٹانا ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہم مردود بن کے واپس جائیں ہم تو نبی علیہ السلام السلام باردہ ہمیں قبول ہیت پانے کے متمنی ہیں لہٰذا خوب دل سے دعائیں مانگیے اور یوں سمجھئے کہ اللہ نے آج زندگی میں یہ نورانی وقت دا فرما دیا آج جو مانگنا ہیں اپنے اللہ سے مانگ لیجئے اور محبت کے ساتھ میں ہاں سے اللہ کی محبت لے کر نبی علیہ السلام کی محبت لے کر سنتوں کی محبت لے کر دین کی محبت لے کر واپس جائیے حضرت ملانا قاسم اللہ حضرت رحمت صدار ہے جب مدینہ طیب سے واپس جانے لگے تو کمت خضرہ پر آخری نظر ڈالی اور آخری نظر ڈال کر یہ شیر پڑھا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی میں تجھ سے جز ہوتا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی میں تجھ جز ہوتا اللہ تعالی ہمیں ایسی سچی محبت کے ساتھ واپس لوٹائے وآف تاوانا الحمد اللہ رب العالمی تھوڑی دیر کے مراد بہ کر لی آنکھوں کو بند کر لی کی ہے صرف اس سوال لی جو یاد موس تفا سے دل کو پہل آیا نہیں کر تے جو یاد موس تفا سے دل کو پہل آیا نہیں کر تے حقیقت میں وہ نکھیں لندگی پایا نہیں کر تے جو یاد موس تفا سے دل کو پہل آیا نہیں کر تے حقیقت میں موس تے لندگی پایا نہیں کر تے زمان پر شک و ای ان جو علم لایا نہیں کر تے نبی کے نام نے واہم تے گھبرا یا نہیں کر تے ہم کو جا ان کی عصت پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کر تے یہ دربار اقدس یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی نیر بھی جارا نہیں کر تے یہاں سے ہاتھ خالی نیر بھی جارا نہیں کر تے دربار محمد ہے یہاں ملتا تے مانگے ہر نادا یہاں نام من کو پھیلا یا نہیں کر تے محمد محمد عرش پر پہنچے تو خدا ہی کر نے پر مایا یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شر مایا نہیں کرتے گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے واضح کرتے ہیں گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے واضح کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے واضح کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سفا سے دن کو بہنایا نہیں کرتے حقیقت میں وضط میں زندگی پایا نہیں کرتے اللہ اللہ سبحان رسی 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 اے مال ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہائیت گندے ہیں اللہ ہماری اندر کی گندر کی بدور برمان ہماری دیوں کی خفصی قدور برمان ہمارے دنوں کی ظلم قدور برمان اللہ ہمارے دنوں کو منور برمان ہمارے دنے کی بلیاں کو آخاز فرمان اللہ ہماری نگاہوں کو ساتھ فرمان ہمارے سینوں کو اپنی محبت پیدا اپنے عشق کی آدش ہمارے سینوں میں پیدا فرمان ہمارے مولا عنہ مالی بسمانہ مالیوں کو دونس فرما حلال طیب پاکی چیزن فرقیل پرما غیر کی محتاجی سے محبوط فرما آنے والے وقت کو پلدón وقت کو پہسر فرما آنے والی زندگی کو پلدری زندگی کا کفارہ بنا میرے مولا ہماری سے حاضری کو پہلد فرما اللہ اس قفل میں جو ہم سے بدل دی ہے ہوئی معاف فرما جو پہلے مالف مالف موں ٹھوسر مالف مالف مولا جو پھلے ہم امام فرما رب师 قرؐم رحمت کا معاملہ برما اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ برما اے اللہ میں اپنی بارگاہ میں بھی قبلیت دقا برما اور رب نے محبود صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قبلیت سچیب برما ربjut قریف رحمت کا معاملہ برما اے اللہ ہم دنیا میں ایسے بر shops میں آئے ہیں کہ آپ کے محبوب کا رضا نہیں کر سکے اللہ اب ہم نے سنا ہے ایک راض مجید میں آیا کہ قیامت کے دنہ آپ کچھ لوگوں کو اندہ کھڑا کریں گے اے اللہ جن لگتا ہے اگر آپ نے قیامت کے دن اندہ کھڑا کر دیا تو ہم آپ کے محبوب کا وہاں بھی نیزار سے کر سکیں گے اللہ اس طوری معلومی سے مچا لے نا اگر یہاں ہوں ہی دیکھ سکے تو قیامت کے دن اپنے محبوب کا نیزار عطا پروانا اے اللہ بڑی نوانہ ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے منصحہ کہا ان ظلموں کو دیکھیں جسے آپ نے منصحہ کہا اے اللہ آپ نے جن کے شہر کی قسمیں کھائیں رب قریم اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن ان کے جنرے کے نیچے حاضر کی قومی قطعہ فرما دینا ان کی شفاق نصیب فرمانا ان کے آتوں حاضر قومی قطعہ فرما دینا اے اللہ جنرے دن کے قدموں میں جگہ تا فرما دینا رب قریم رحمت سے معاملہ فرمانا اے اللہ ہم نے یہاں حاضر ہوئے ہیں وقت آپ کی رحمت کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں جب آپ نے اسی رحمت فرما دی کہ ہم یہاں حاضر ہو کر رہے ہیں جنرے میں داقل ہو چکے اے اللہ جس جگہ کو آپ کی محبوب نے جنت کہا اب اس سے داقل ہو کر اے اللہ واپس دو دو ہمیں تو ہمیں نہ پھیک دینا اے اللہ جب ایک مقبع ہمیں جنت میں داقل کر دیا تو آپ جنت میں جانے والے ہوئے ہیں ہمارا نام نکال دینا اے اللہ جب آپ نے ہمیں کہ اراد حضرت میں داغ لیکی جب قوتی نتا کر دی اے اللہ کوئی بھی بندہ جنت میں جانے کے بعد جہنم میں نہیں کھانا جائے گا اے اللہ میں ہماری بڑھا دی جئے اے اللہ جہنم میں جانے والے میں سے ہمارا نام نکال دی جئے ہمیں چھتکار آدھا بڑھا دی جئے جہنم کی آر کو ہم سے حرام فرما دی جئے رب قریب رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہماری حاضر کو قبول فرما دی جئے اے اللہ مصولِ بہباد نے مصولات نے دو کے لئے پیغام دیئے ہیں اے اللہ آپ سب کی مرادوں کو جانتے ہیں سب کے دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دی جئے جو بھی نیک سمنائے ہیں ان کو پورا کر دی جئے اے اللہ گناہ ہماروں پر فرما دی جئے آئینہ نکالی کی زندگی عطا فرما دی جئے جو دین کا کام کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کی اللہ ساتھ اپنی مدد شامل فرما دی جئے ان کو قبولیت عطا فرما دی جئے ربے قریب آنے والے وقت بدرے وقت سے بہتر فرما دی جئے اے اللہ جو دینی دارے چلا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل فرما دی جئے اللہ گھروں کی بریشانی عطور فرما دی جئے اے اللہ ان کو محبتیں عطا فرما دی جئے اخلاق حمیدہ عطا فرما دی جئے اے اللہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں ہمیں سنت کے رنگ میں رنگ دی جئے اللہ ہم اپنے آپ کو معذر کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اللہ سر کے بالوں سے لے کے اور کے ناہموں پر ہمیں سنت میں رنگ دی جئے اللہ ہمیں رنگ دی جئے اللہ سبغت اللہ ومنہ سبغت اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لی جئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دی جئے اے اللہ کامیازیوں کے ساتھ سشیوں کے ساتھ ہمیں واپس رٹائیے اور دین کا کام کرنے کی نیت میں واقع نہ دائیے اور اے اللہ جو بھی جنسگی کے دن ہیں ہم بار بار حاضری کی نیت لے کر واپس جا رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے بھکت اپنے گھر کا بھی دیدار بار بار عطا فرمائیے اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرمائیے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جب کے کریم ہمارے اپنے ہمیں کیونے نوجوان ہیں اپنے گناہوں سے سکیت سعبہ کر رہے ہیں اللہ اللہ آئی تو گرہ اپنے بھی معافیہ مانگ رہا ہے اللہ قبول پر مالی جئے اگر آپ نے خفتار ذرکار دیا شیطان بہتائے گا نفت بھٹائے گا جوانی اتایا ہو جائے گی اللہ قبول پر مالی جئے اللہ نفت کی خوابتوں سے بچا دی جئے نفت اللہ اپنے مقمنین نہ بنا دی جئے اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان مقمنین پر گرنے سے روک دیا ہے شیطان کو ان سے مسلط ہونے سے روک دی جئے اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے چھکنے سے روک دیا ہے ہمارے ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دی جئے رضے قریب حلال تیوبہ پاکیزہ رزق قطاب پر مالی جئے اے اللہ اپنا تعلق قطاب پر مالی جئے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا اللہ آپ کے تعلق کے بغیر جندگیوں کا کیا مزا رضے قریب رحمت پر مالی جئے اور ہمیں اے اللہ کی رحمت کے تاہ سینوں کو نور سے بھر دی جئے اے اللہ ہمیں جندگی اے اللہ شریعت و سنت والی اطاہ پر مالی جئے جب موت کا وقت آئے تو شہادت کی موت اطاہ پر مالی جئے اپنے محبوب کے در کی مٹی نصیب پر مالی جئے اور یہاں اے اللہ جنت وقی میں دفن ہونا نصیب پر مالی جئے اے اللہ جنہوں نے دعوں کے لئے کہا مردیں یا عورتیں خط لکھے خون کیے یا اللہ ان سب کی نیک مرادیں پوری فرما دی جئے جنہوں نے نبی اسلام کے حلمت میں سلام پھیجے دعوں کے لئے کہا اللہ ان سب کی یہ ہے نیک مرادیں پوری فرما دی جئے نبنا اے اللہ ہمارے والدے نبید اطار مشاہد جو خوط ہو چکے ان کی مقبرت فرما دی جئے اور جن کی آپ کو مقبرت کر دی قرب کے علا درجات اطاع فرما دی جئے اے اللہ ہمارے بھائی زہین صاحب خوط ہو گئے اللہ ان کے دل میں بڑی چمنہ تھی کہ اس جگہ پر خاضر ہوتے اے اللہ اگر اس دنیا میں حاضر نہیں ہو سکے تو آخرت میں اپنے محبوب کے قدموں میں ان کو جگہ دا فرما دی جئے محبوب کے ہاتھوں ہوں سے پہتر پر جہاں مطا فرما دی جئے اللہ ان کی بیوہ اے اللہ ان کی ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دی جئے ان کے بڑکیوں کے چیتدیت فرما دی جئے اے اللہ ان کے پتمانگان کو اے اللہ خوشیوں وری زندگی اطاع فرما دی جئے رب کریم جو پریشانی ہیں ہم تو دور فرما دی جئے رب کریم جو حضرات کی دور قریب سے یہاں آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما دی جئے اور ہمیں اے اللہ اس جگہ سے کامیادیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ واپس لٹا دی جئے ربنات قتل مننا انکانسا السبیع العدیم سب ریعا انکانسا السبیع الرحیم صل اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہی و اصحابی اجمعین برحمت کا یا ارحمت راہیم قدوی بہم اپنقیات ارگ قیون بہم م م س م